رسولِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے لحاظ سے ہر دور میں جب تک یہ بات والے فتنے پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمیشہ اتفاق رہا ہے ایچ اور ایوری سینچری، امیام اتفاق رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیریئٹیڈ فرم ہز نور، دا نور اف رسول اللہ اور بعد میں یہ فتنے پیدا ہوئے کہ رسول اللہ is only بشر رسول اللہ is not the نور of اللہ yet they're reading the kalima of رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but they deny the نورانیت of رسول اللہ they say رسول اللہ is not the نور of اللہ اور جب صحابہ سے پوچھیں صحابہ used to sit like that friend of رسول اللہ کہ صحابہ says because it was too much the نورانی چہرہ of رسول اللہ we couldn't even look at the face of رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی اب قرآن مجید میں yes الحمدللہ جو بشریت والی آیت ہیں آیات ہیں اور آیات کے لحاظ سے جو بشریت ہے ایک اتفاقی عقیدہ ہے we don't deny کہ رسول اللہ is not a بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is بشر but the other side of the people they says رسول اللہ is بشر but not نور of اللہ so الحمدللہ we understand قرآن and حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ our عقیدہ our belief is that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the نور of اللہ and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the بشر as well so اب کیسے رسول اللہ is not like us today now is be Allah people says رسول اللہ is just like us now is be Allah رسول اللہ is not like us رسول اللہ is بشر یہ ایک اتفاقی عقیدہ ہے but رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت لوگوں کی بشریت سے بلند اور بالا ہے no one reach the status of the بشریت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not just like others that people says رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is just like us no تو اس لیے ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ سب سے اولا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی so that's why no one can reach the status of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نورانیت اور بشریت آپس میں متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ نہیں کہ we can believe the بشریت and we can't believe the نورانیت the نور of رسول اللہ and but we believe the بشریت that رسول اللہ is the بشر so یہ ایسے چیزیں نہیں ہیں کہ that we can believe one thing and don't believe one thing we have to believe both things اب i'll give you example in quran in when اللہ سبحانہ وتعالی gave order to حضرت جبرائیل علیہ السلام oh جبرائیل we must go to حضرت مریم علیہ السلام so when quran what explain when حضرت جبرائیل علیہ السلام came in the court of حضرت مریم so quran says فَتَمَثَلَ لَحَ بَشَرًا سَوِيًّا تو اب پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام came in the shape of the human being but حضرت جبرائیل علیہ السلام is the نور of اللہ so this was very important to understand but not a single آیت deny the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but they will give you this آیت because they don't have proof they don't have دلیل that they can give you that رسول اللہ is not the نور of اللہ قرآن says حدیث says even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he himself explained that I am the نور of اللہ سبحانہ وآلہ حضرت بی بی آمینہ the beloved mother of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ she explained کہ when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم born so I could feel رسول اللہ کے میرے سے ایک نور نکلا that نور came out from me so this is we can understand the نورانیت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so first of all الحمدللہ from قرآن we can understand اب یہ سورت المائدہ beautifully اللہ سبحانہ وآلہ تعالیٰ explain کہ الحمدللہ سورت المائدہ آیت number 15 اللہ سبحانہ وآلہ تعالیٰ says بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينَ Indeed towards you has come a light come a نور from اللہ سبحانہ و تعالیٰ and a clear book وَكِتَابُ مُبِينَ and a clear book so here قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُور نور the تفسیر and the آیت explain when we go in the تفسیر of this آیت so نور سے مراد the نور of رسول اللہ صلی اللہ وآلہ has come to you from اللہ سبحانہ و تعالی the نور of رسول اللہ صلی اللہ و و and the clear book اب یہ ہم نے آیت پڑھی اب کنز الیمان سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں سے we can understand کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اب نور آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے جو نور آیا ہے that نور came from the coat of اللہ سبحانہ و تعالی سہیر the نور سے مراد the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور و کتاب مبین یعنی قرآن شریف کلیر بک کتاب تو پھر نور فرمایا گیا ہے کیونکہ آپ سے تاریخی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came and is the رحمت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم no one know us but الحمدلللہ today everyone know us because of the coming because of the birth رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم because we read لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے people was in dark but when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came so everyone came on سرات مستقیم those who hold the دامن رسول اللہ امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن کہ آپ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں and some says that the نور سے مراد we can understand from the نور islam and we can understand وقیل محمد علیہ السلام کہ نور سے مراد we can understand that which نور the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ came from the court of اللہ سبحانہ وتعالی اور وکتاب مبین اور اس سے مراد کہ قرآن اب یہاں پر بھی اس آیت کی تفسیر میں بھی we understood the other تفسیر of the holy قرآن we can understand کہ یہاں سے قد جاء کم من اللہ نور وکتاب مبین اب سم سیز هو الكتاب مبین یعنی قرآن اور سم سیز اب نور محمد علیہ السلام کہ نور سے مراد نور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پھر وکتاب مبین القرآن یعنی قرآن مجید اور نور رسول اللہ سلی اور قرآن ریویل رویل رویل رسول اللہ سلی اللہ سلی اس لئے رسول اللہ سلی اللہ سلی نور اللہ سبحانہ و تعالی اب یہ تفسیر مظہری we can understand from here to قد جا اکم من اللہ نور اب نور سے مراد whose نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم the نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from here we can understand اویل اسلام and some says اویل اسلام یعنی اسلام وکتاب مبین اور قرآن وہو القرآن قرآن we understood from the تفسیر of this آیہ قد جا اکم من اللہ نور indeed towards you came نور from the court of اللہ سبحانہ و تعالی who is نور the نور رسول اللہ who is نور صلی اللہ علیہ و اس لئے الحمد اللہ ہمارا آج ٹوپک بھی نور مصطفی the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اب ایسے ہی if we want to understand more یہ شرح الشفا بھی میرے ہاتھ میں ہے شرح الشفا حضرت امام ملہ علی قاری حنفی رحمت اللہ علی نے یہ شرح لکھی شفا شریف کی اور یہ نصیم ریاض بھی میرے ہاتھ ہے بہت گریٹ امام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں they says کہ we can understand from here کہ the both light and قرآن قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین نور and light تو حضرت امام اللہ علی قاری ان نصیم ریاض حضرت امام خفاجی آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے مراد بہت بہت لائت اور قرآن ریف ریف محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلی 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 امی قرآن بہت بہت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلی سلی بہت 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 سمجھ آئی اگری وان امی جب ہم کتاب بھی پڑھیں گے if we read قرآن also we need light so الحمد اللہ the light the نور is the نور of رسول اللہ اگر if our inner self and outer self we make everything about رسول اللہ then we can read قرآن then we can understand قرآن so here we understood the beautiful lesson from in the light of قرآن and we understood الحمد اللہ from قرآن کہ رسول اللہ is the نور of اللہ سبحانہ وتعالی اب آگے چلتے ہیں we have to understand here to as I say when رسول اللہ صلی اللہ علی و born حضرت بی بی آمینہ یہ المصنف لعبد الرزاق یہ we have to understand from here حضرت بی بی آمینہ says لَقَدْ رَأَيْتُ وَهُوَ فِي بَتْنِ حضرت بی بی آمینہ says کہ الحمدللہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علی و was in my stomach and when رسول اللہ صلی اللہ علی و born so I could see I saw کہ مجھ سے ایک نور نکلا that from me a نور came out when رسول اللہ صلی اللہ علی و ب اور پھر and that نور have so of رسول اللہ صلی اللہ علی و have so much power حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اداعت منہ قصور شام کہ even the palace of شام I could see نورانی نور علی نور I am in مکہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلم born in مکہ but I could see with the power of the نور of رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم I could see the palace in شام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پھر further more حضرت بی بی آمینہ says when رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم born حضرت بی بی آمینہ says when رسول اللہ صلی اللہ سلم born so he was leaning on his hand just like we make سجدہ اللہ اکبر now if you can ask if today's if any child born mother know very well because mother kept nine month yes or no so here who explaining the نور of رسول اللہ the beloved mother of رسول اللہ so who can understand more than the mother of رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم پھر اب چلتے ہیں in the light of حدیث مبارکہ of our نبی مصطفیٰ صلی اللہ علی و سلم اب یہی حدیث we will understand in mention in فتاوہ رزویہ شریف as well and in مواہب الدنیا as well حضرت امام قستلانی کی جو کتاب ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے and from here we have to understand امام عبد الرزاق مسنف لی عبد الرزاق امام عبد الرزاق narrate from حضرت امام مامر حضرت امام مامر narrate from حضرت امام زہری اب میں چین بتا رہا ہوں I'm explaining you the son of this حدیث is صحیح امام زہری narrate from حضرت سالم and حضرت سالم narrate from his beloved اببا جان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ great صحابی رسول the son of حضرت عمر بن خطاب حضرت عبداللہ and the who narrate the grand son of حضرت عمر بن خطاب حضرت سالم the son of حضرت عبداللہ بن عمر he witness he says رأيت النبی صل اللہ علیہ وسلم بیانی حاتین حضرت عبداللہ بن عمر اپنی دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر he indicate and he says رأيت النبی میں نے ان دونوں آنکھوں سے نبی کریم صل اللہ علی وسلم کا دیدار کیا ہے from this two eyes of mine i make the دیدار of رسول اللہ i saw رسول اللہ صل اللہ اللہ علیہ ایسے indicate کیا یہ میری دونوں آنکھوں سے i saw the دیدار of رسول اللہ صل اللہ علی و سلم فرد مور حضرت عبداللہ بن عمر says کہ نبی کریم صل اللہ علی و سلم نور ہیں یہ نہیں کہ صرف نور ہیں مکمل نور ہیں کل نور ہیں فرد مور حضرت عبداللہ بن عمر بل نور من نور اللہ حضرت سبحانہ وتعالی اب حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول گریٹ صحابی رسول he narrate he says کہ رسول اللہ is the نور of اللہ سبحانہ وتعالی پھر آگے چل کر حضرت امام عبدالرزا آپ روایت کرتے ہیں اور اسی کو یہ المواہب الدنیا اور فتاوہ رزویہ شریف سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ لے والیم نمبر 30 فتاوہ رزویہ شریف اور المواہب الدنیا میں بھی یہ حوالہ موجود ہے امام عبدالرزا he narrate from حضرت امام مامر حضرت امام مامر narrate from حضرت ابن منقدر ابن منقدر narrate from the great سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سألت رسول اللہ خلق اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سألت رسول رب ذو جلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی کی امام جو جو پیدا حضرت عجاب بن عبد اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اب یہاں پر بھی دیکھیں ہم ہم نو جو رسول اللہ رسول اللہ جو رسول اللہ کو پتہ ہے اس لیے کہ صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے اس لیے حضرت جاب بن عبد اللہ آس کہ یا رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ریپلائے اللہ اکبر بیوٹیفلی ریپلائی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہو جابیم ہو جابر تیرے نبی کا نور ہے اس نور کیا جابر کہ اللہ سبحانہ وطعالہ خیر کرید پھر آگے چل کر رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خیر پھر اس نور کے اندر رب زل جلال نے ہر خیر کو پیدا کیا آہ that in this noor that oh جابر listen then Allah created in it all the best all the care in the noor of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then رسول اللہ says وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَئِهِ پھر اس نور کے بعد اس کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says oh جابر after Allah created the noor of your نبی او جابر then he اللہ created everything have you understood the noor of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چل کر کہ how اللہ تعالیٰ نے اس نور کی پرورش اور تربیت فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے furthermore رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says ہی نا خلقہ اقامہو قدامہو ممقام القرب اثنہ عشر الف سنہ 12,000 years the noor of رسول اللہ میں قیام front of the court of اللہ سبحانہ وتعالی in the court of اللہ سبحانہ وتعالی on the place of مقام قرب how long 12,000 years اب سمجھا رہے ہیں why 12 ربیل اول you understand why is the birth of رسول اللہ صلی اللہ on the 12 ربیل اول so رسول اللہ صلی اللہ نور make قیام for 12,000 years on the place of مقام قرب place of nearness so then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says ثم جا لہو 4 بات اقسام then اللہ سبحانہ وتعالی made 4 portion of my نور so the 4 portion اللہ سبحانہ وتعالی made the 4 portion of the نور of رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم then رسول اللہ says فَخَلَقَ الْعَرْش وَالْقُرْسِي مِنْ قِسْمٍ وَحَمَلَتَ الْعَرْش وَخَزَنَةَ الْقُرْسِي مِنْ قِسْمٍ ایک قسم سے from one portion اللہ سبحانہ وتعالی created عرش from one portion of the نور of رسول اللہ اللہ created عرش and from the second portion of the نور of رسول اللہ اللہ created قرسی we're reading آیت الگرسی the chair and then from the third portion of the نور of رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی created those angels those holding the throne those holding the عرش and those holding the chair and then with the fourth portion رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says اقام القسم الرابع فی مقام الحب اثنہ عشر الفسنہ دیکھے دوسرا مقام ہے first مقام مقام قرب second مقام مقام حب twelve thousand years رسول اللہ صلی اللہ نور the fourth portion of the نور of رسول اللہ صلی اللہ میں قیام ثم جعلہ اربعت اقسام look at the power of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ says then اللہ سبحانہ وتعالی made four portion of that نور of mine نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from first portion فخلق القلم من کسمن واللوح من کسمن والجنت من کسمن رسول اللہ says from first portion اللہ سبحانہ وتعالی created قلم پن from second portion اللہ سبحانہ وتعالی created لوہ لوہ محفوظ and then from third portion اللہ سبحانہ وتعالی created جنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم so we can understand انشاءاللہ this is two maqam we discussed and انشاءاللہ the furthermore we will discuss on the big night انشاءاللہ tel